اسلام علیکم دوستو پاکستان سپر لیگ دوہزار بیس کی آخری پوائنٹ ٹیبل کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہیں آج اس ویڈیو میں ہم پوائنٹ ٹیبل کے ساتھ پاکستان سپر لیگ دوہزار بیس کے سیمی فینل کا مکمل شیڈیول بھی آپ لوگ کو بتائیں گے تو دوستو بعد کی زمتے سے پہلی بار کوئٹر گلیڈیٹر اور اسلام آباد یونیٹڈ پی ایس ایل دوہزار بیس سے آؤٹ ہو چکی ہیں اب تک پی ایس ایل میں کالیفائی کرنے والی ٹیموں میں ملتان سلطان ظلمین کراچی کنگ اور لاہور کلندر ہیں تو میرے پیارے بھائیو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور انیبل کر دینا ہے بیلکل فری ہے سبسکرائب کر لینا ہے تو چلیں پوائنٹ ایبل دیکھتے ہیں پی ایس ایل کے اختتام پر نمبر سکس پر آئی ہے اسلام آباد یونیٹڈ اسلام آباد یونیٹڈ نے دس میچ کھیلے تین میں فتح حاصل کی چھے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ٹوٹل سات پوائنٹ رہے اسلام آباد یونیٹڈ کے اس کے بعد بعد قسمتی سے کوئٹا گلیڈیئٹر بھی بہر ہو گیا دس میچ کھیلے چار میں فتح حاصل کی پانچ میچز میں صرف شکست کا سامنا کرنا پڑا نو پوائنٹ ہے کوئٹا گلیڈیئٹر کے اور صرف رن ریٹ کی وجہ سے بہر ہو گئی ہے اور چوتھے نمبر پر آئی ہے پشاور ظلمی بہت زیادہ خوش نصیب ٹیم ہے اس کا رن ریٹ بہترین تھا اس لئے کالیفائی کر گئی دس میچ کھیلے چار میں فتح حاصل کی پانچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ٹوٹل نو پوائنٹ ہیں پشاور ظلمی کے نمبر تری لاہور کلندر پانچ سال میں پہلی مرتبہ کالیفائی کرنے والی ٹیم لاہور کلندر نے اس بار دس میچ کھیلے پانچ میں فتح حاصل کی پانچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ٹوٹل دس پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر آئی ہے لاہور کلندر نمبر ٹو کراچی کنگ کراچی کنگ نے ٹوٹل دس میچ کھیلے پانچ میں فتح حاصل کی چار میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ایک میچ بارش کی نظر ہوا گیارہ پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئی اور سیکنڈ سیمی فینل کھیلے گی کراچی کنگ نمبر ون ملتان سلطان ملتان سلطان اب تک کی سب سے مضبوط ٹیم سامنے آئی ہے دس میچ کھیلے چھے جیتے دو میں شکاست ہوئی دو میں بارش آگئی تھی ٹوٹل چودہ پوائنٹ ہے ملتان سلطان کے تو دوسروں پوائنٹ ٹیبل کے بعد اب سیمی فینل کا شیڈیول آپ کو بتا دیتے ہیں سیمی فینل کا پہلا میچ ستارہ مارچ دوہزار بیس کو ملتان سلطان مدد مقابل آئے گی پشاور ظلمی کے یہ میچ لاہور سٹیڈیوم میں دن کے دو بجے کھیلا جائے گا تو دوسرے سیمی فینل کا شیڈیول بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ میچ بھی ستارہ مارچ کو کھیلا جائے گا اور یہ میچ کراچی کنگ اور لاہور کلندر کے درمیان کھیلا جائے گا اور اس میچ کی ٹیمینگوں کی سات پی ایم لاہور سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکے بان موسیقی موسیقی